تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا عالم بھائی جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا نام ہے اور یہاں پر جو ہے کچھ بندوں کی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی عالم بھائی نے بتایا اور کوئی بھی انٹریسٹڈ ہے تو آپ جو ہے عالم بھائی کے نمبر پر جو ہے کونٹیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم سواگت اب یہاں پہ ایک نئی ویڈیو پر ساتھ تو گائز آج میرے ساتھ ہیں محمد عالم بھائی تو آج جو ہے ان کی جوب سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے اس والے بلوگ میں کہ یہ کہاں سے بلوگ کرتے ہیں کتنے دن ان کو یہاں پہ ہو گیا اور کیا کام کر رہے ہیں ابھی اور یہ جو جوب کر رہے ہیں اس کا آگے چل کے کیا ہے زمان بھائی سب سے پہلے تو اب دیکھنے والیوں کو یہ بتائیے کہ آپ کھاک سے بلوگ کرتے ہیں میرے بھائی بہائی بنگلہ دیست میں ہوں بھائی 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 میں بھائی اڈاکہ میں لہتا ہوں تو آپ کو سعودی آیا ہوا کتنے دن ہو گا یہاں پہ지가uk ہے سعودی رابہ پہلے جب آپ بینگلی دیش سے سعودی رابہ آئے تھے تو آپ کے یہاں سے کیا پروسط رہا تھا آپ کی بیزا کا بیزا کا تھا بھائی فری بیزا تھا تو ہوتا ہے نا فری بیچ آجاتے ہیں مطلب ازاد بیزا ہوتے ہیں تو ازاد بیزا پہ آئے تھے تو اب پانچ سال پہلے آپ کے یہاں سے بینگلی دیش سے کتنے بینگلی دیشی ٹکا لگے تھے یہاں تک آنیمیٹ ایسا کیا ریجن ہے کہ بینگلی دیش سے زیادہ ٹکا لگتا ہے مہا دیش کا گورنمنٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے وہ بولنا نہیں چاہیے میرے کو وہ نہیں بولنے کا ہوئی بہتر ہے ان لوگوں کا بہت 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 بیزا ہے اسی لئے بھائی اتنا پیشہ تو آپ یہاں پہ آجات بیزم آئے تو پھر کیا کیا کام کرنا پڑا آپ کو بھائی ادھر آکے میں پہلے بھائی کیا بولتا ہے میں الڈنگ کی کام کیا تھا جdet ن bliver آکے بعد آپ نے پہلے بہت بیزم آنیا چاہ پہلے بھائی کیا ON ان لوگ پہلے بیزم آیا کا کسک کو رہا اس دن آپ نے گementہ کیاան تک ہوڑیا 见نے والڈنگ میرے کو ہمارا تھا میں ایک سو پچ μποی پچاس یال ایک سو چależy سے چerdھالی کیاوڈ کے مرتے اور مندہیں اس کے بعد بنے مندیپ چھatraس کوắt پچڑیا میری دین ایک سو پچ satisfactory اٹھیری ایسا دلی کے ملتا تھے cảm چہ میرے تک روم پہ رہے بھائی؟ روم پہ رہتا تھا اس ٹائم بہت مشکل میرا دن چل رہا تھا دو مہینہ پورا روم پہ رہا تھا پھر ادھر ادھر کوئی جگہ پہ کام نہیں مل رہا تھا پھر نہیں مل رہا پھر ایک جگہ ایک میرا فرین تھا پاکستانی اس کے ساتھ گیا دیر مہینہ کام کیا پینٹنگ کا کام کیا تھا پینٹنگ کا کام کیا تھا پینٹنگ کے کام میں آپ کو کتنے ریال ملا کرتے تھے ڈیلی کے ایک سو بیس ریال میرے کو دے آپ کو پینٹنگ کا کام آیا کرتا تھا یا نہیں نی نی پورا میرے کو نہیں آتا مطلب کہ ڈیو میں بھی آپ کو ایک سو بیس ریال پردے ملا کرتے تھے اس کے بعد کیا رہا آپ کا اس کے بعد اس کا وہ کام ہتم ہو گیا پھر میں کیا پھر ادھر 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 ساتھ کے پھر ایک کمپنی میں دوسرا ادھر ایک کمپنی میں یہ کام کر رہا ہے تو ادھرک کمپنی کا کیا ایکسی مطلب آپ کیят جوئن ہوئے تو میرا ایک رشتیدار ہے، ایدھار ہی ہے، تو اس دوتان سے ایک کپڑا لیتا تھا میں وہ دوتان میں رہتا تھا، ہاتھ ٹائم تو ادھار سے رہتا تھا، پھر ادھار سے بات کر کتے، فورمن بولا تھا ایسا ہے ایک delivery کا job ہے، تو تو کرے گا، میں بولا ہاں بھائی کرے گا تو بولا تھا بھائی، سوڈھی لوگ کو خانا ادھر سے، تیرے کو پک اپ کر کے لینا ہے بایک لے نایا، بس ایہی تیرا کام ہے اور کچھ نہیں تو آپ کو جس نے اس کمپری میں لگوایا اس کا کچھ مارجن جیسے بغیرہ کچھ پیسے بغیرہ کیا نہیں وہ میرے کوئی انڈیان تھا وہ کو بلکل کوئی پیسہ نہیں لیا تھا وہ میرے سے بات کیا وہ بولتا ہے جہاں تو مشکل میں ہوں صحیح مشکل نہیں ہے میرے ادھر بھی ایک آدمی چاہیے تو ادھر آ کے بیسے ابھی الڈوسری میں آپ کو کتنے سال ہوگے کام کرتا ہوئے میں ادھر کوئی چار سال ہوگے تو الڈوسری کا آپ کا ایکسپریئنس کیسا رہا ہے کیسے نہیں الحمدللہ بلکل صحیح ہے سٹارٹنگ کا کیا ایکسپریئنس تھا جیسے کی آپ کو ڈیلیوری میں ملک کی جیسے کی ہر جیسے کی کوئی لوکیسن کا معلوم کر رہا ہے وہ معلوم نہیں تھا یا پھر کیا کیا پروائیڈ کر آیا ہے کمپنینا آپ کو وہ کمپنی میں ایک موبائل دیا تھا اور سیم دیا نیٹ بھی دیا آلنیمیٹیٹ کیا بولتا ہے بیلنس بھی دیا تھا پھر دیکھیں پھر لوکیسن ایدھا پہلے کو بہت مشکل میں آتا تھا پھر ایدھا ایدھا کام کر کے ایک مینہ ہو گیا پھر لوکیسن ایدھا ہی نزدیک ہے ایدھا ہی آس پاس ہی ہے دون نہیں ہے پھر آرام آرام سے ایک مینہ میرے کو بہت مشکل ہو گیا پھر انشاءاللہ سب سے ہی ہو جائے گا سٹارٹنگ میں آپ کو کتنی سیلی ملا کر دیتے ہیں سٹارٹنگ میں میرے کو ایدھا کامپنی سب میرے کا روم کھانا پینے سب دیتا تھا بارہ سوری آل بارہ سوری آل تھا بارہ سوری آل تھا آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی مطلب اس میں آپ کو کوئی بھی مارزن نہیں ملا کرتا تھا ہر ڈیلیبری کو پھر ڈیلیبری ہاں ہوتا ہوتا ہے ہر دی میرے کو چلیس ڈیلیبری دینا پڑتا ہے چلیس ڈیلیبری 40 کے اوپار جو دے گا تو میرے کو تھوڑا سا میرے کو ملتا ہے اچھا اگر آپ کی 40 ڈیلیبری اگر نہیں ہو پائی ایک دن میں تو اس کے بعد کیا ہوا کو نہیں ملے گا وہ سیلری بس سیلری پرککٹ ہے اچھا جو آپ نے کمپنی نے جو آپ کو گاڑیو آگرہ پروائیٹ کرائی تو اس میں جو ہے پیٹرون وغیرہ تو کمپنی نہیں رہا سب بلکل میرا کپرہ 8 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے 8 گھنٹا میرا ڈیوٹی کرنی ہے سب دے رہے وہ کمپنی سب میرا ڈیوٹا ڈیشان آنی جا سب وہ کمپنی دے ٹوٹل کتنے مہینے تک آپ نے یہ 1200 ریال پر کام کیا اس دوسری کمپنی میں ڈیلیبری کا 1200 ریال میرا کو ایک سال ہو گیا ایک سال کام کیا پھر ادھر کام پورا بار گیا پھر ادھر سے اور چار گھنٹا اوپر ٹیم اوپر ٹیم ڈیلیبری دے گا اس کے لئے ایکسٹر بھی ڈیوٹی پیسے ملتا اچھا مطلب کہ یہاں پر یہ بتانا چاہیں گے آپ دیکھنے والوں کو ایک گھنٹے کا ایکسٹر چار کتنا ملتا ڈیوٹی میں ایک گھنٹے کا چار کتنا ملتا ایک گھنٹے کا چار کتنا ملتا پورا ایک سال ایک مہینہ کا سال آئیر ڈوہزار دو سو ریال ڈوہزار دو سو ریال اور ایکسٹر جو ڈیوٹی ڈیلیبری ہے اس کوں پر پا 16 پیسے ملتا تو ہر دن ایسے بھی اوڈی دس ہیار ہوندر رہی ہے ابھی آپ کو لگ بگ اس الڈوزری کمپنی میں ڈلیبری کرتا ہوئے ہیں پانچ سال ہوئے ہیں ابھی آپ کی ٹوٹل سیلری کتنی ہے پچیس سو سیلری ہے اکسٹا اوور ٹائم بغیرہ سب ملا کے پچیس سو اس ٹائم کیا مطلب کیا ٹارگیٹ ہے کتنی ڈلیبری کرنی ہے آپ کو یا اتنی نیک کرنی ہے ٹارگیٹ تو چولیس ہونا چاہیے اکسٹا اوپر ہوگا تو پچیس سو مل جائے ہیں ایک مل جائے گا دو سال براد چکی ہے میرا ایک سال براد جائے گا ایک sopr ایک کمپنی دے کی ا候 چکیٹ اپنا ایک چکٹ اچھا مطلب بن وے کا ٹکٹ جو ہے کمپنی دے گی آپ کو ریٹرن ٹکٹ آ Pew دو سال بات جائے گا تو کمپنی دوہ ٹکٹ دے مطلب کمپنی اگر مطلب کمپنی میں دو سال سے پہلا اگر آپ جانے چاہ رہے ہو 되어 تو ابھی روم بغیرہ سب کمپنی کرا رہی ہے انشاءاللہ سب روم کا جو بلدی کا بیل ہو روم کا کریہ ہو آرے جو بھی everything سب کی طرح کمپنی ہے تو آلم بھائی دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ اگر بینگلاجسٹ ہے انڈیا سے پاکستان سے کوئی بھی بھائی آنا چاہتا ہے صرف گلیوری کے کام پر تو اس کا کیا پروسس ہے بسلام وہ بیجا کہاں سے لی جائے یا پھر کہاں سے ملے کی ہو بھائی اگر یہ بھی بھی بھیجی نہیں تو آپ مسみたい مزimentos جواب تو آپ کوئی بندہ ہے تو آپ کے ساتھ کونٹک کرے گا تو آپ کے ساتھ کونٹیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں نمبر دے دوں گا تو آپ میں آدمی چاہیے کلینر پہ بھی چاہیے ڈیلیوری پہ بھی چاہیے اور کیا بولتا ہے اور اسٹروم پہ بھی چاہیے تو ایسے بھی کوئی آدمی آپ کا ایسا آدمی چاہیے تو ایسے مپرٹک کر کے میں دے ساتھ تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا آلم بھائی جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا نام ہے الڈوسری اور یہاں پر جو ہے کچھ بندوں کی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی آلم بھائی نے بتایا اور کوئی بھی انٹریسٹڈ ہے تو آپ جو ہے آلم بھائی کے نمبر پہ جو ہے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر جو ہے میں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں پہ بیجیٹ کر کے آپ پول کر سکتے ہیں یا پھر واٹسپ پہ میسید کر سکتے ہیں تو آلم بھائی یہ بتائیے آپ کی کمپنی میں ہیں اور اور باقی جو یہ فوڈ ڈیلیور ہوتے ہیں کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان میں کیا خورک ہے او بھائی ادھر ایک فیسلیٹی ہے باہر تو فوڈ ڈیلیوری تو باہر جاتا ہے گاری لے کے جو گاری بولتے ہیں ہمارا بائک دیتا ہے بائک سے باہر جاتا ہے تھوڑا ریکس ہوتا ہے اور ادھر ادھر کوئی گاری اندر سے بھائی نہیں آسا ادھر جو اسٹوڈن ہے صرف ادھر کا ہی گاری چلتا ہے ہر کا گاری ادھر نہیں آسا ادھر ہی بھائی یہ سچا زیادہ بھائی آپ کا سفتی ہے کوئی ڈیکس نہیں رہے آلیم بھائی یہ بتائیے آپ یہ ڈیلیوری جو کرتے ہیں کتنے ایریا میں کرتے ہیں کتنے کلومیٹر کے ادھا آئریا میں مطلب کی آپ کو پاس کلومیٹر کے ایریا چار کلومیٹر کے ایریا پاس ادھر ہی دینا پڑے گا ادھر ہی دینا پڑے گا اگر باہر کی کوئی ڈیلیوری وغیرہ آگی تو نہیں ہمارا کمپنی وہ نہیں لیتا اچھا اس کا پروسس کیا رہتا ہے آپ کے پاس جو آرڈر ملتا اس کا پروسس کیا رہتا ہے ایریا آپ کو ایک موبائل دیتا ہے کمپنی موبائل دے گا موبائل میں ایک اپ ہوگا ہے صرف کمپنی کا ہی ہے تو اپ میں آپ کو آرڈر آیا گا صرف آپ ادھر لے کے دکان میں جائے گا دکان میں جائے گا موبائل دیکھا ہے بھائی میرا آڈر ہے صرف لے گا ادھر سے لے کے اسٹوڈن کو دے گا بس یہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے ادھر سے آپ سو 3-4 آڈر ایک ساتھ دے دے گا آپ ڈبا پہ مائک پہ راکے گا ادھر سے لے کے اوٹھا کے شرف اسٹوڈن کو دے دے گا بس یہ ہی ہے پالیم بھائی یہ بتائیے جیسے کہ وہاہر کام کرتے ہیں ڈیلیوری کا وہ میں نے سنا ہے کہ مہینے کے 4-5500L کما چیز کیا وہ باقی ٹھیک ہے یا فر بس آوہہ میرا ایسر سے وہ بجھپ بھولتا ہے 45500L جو کماتا ہے اپنا جس کا گاری ہے جو ہنگر کا کام کرتا ہے ہنگر کا کام کرتا ہے جائز کا کام کرتا ہے 45500L کما سکتا ہے لیکن اپنا گاری ہونا چاہیے اپنا petrol سب کو سکتا ہے 25500L ہاں بھی کما سکتا ہے اچھا اچھا چیز کا کام کیسے کیا جائے گا اگر وہ ہنگر بغیرہ کا تانگر کا اس کا پروسس کیا رہے گا آپ کے نالے نولیز میں ہے کچھ ہاں ہے وہ بھی ہے میرا اپرین ہے چار پاس وہ بھی ہنگر کا کاف کر رہا ہے اس کو پہلے آپ کو بھئے ایک گاڑی چاہیے آپ کا خود کا آپ کو گاڑی لینے پڑھیں گے پھر ادھر سے ایک آئی ڈی کھولنا پڑے گا ہنگر کا تو آپ یہ بتائیے ہنگر کی آئی ڈی سے کھولی جائے گی کھول کی پرمیسن لازین چاہیے یا پھر پیسی کھول بھی نہیں چاہیے کھول بھی نہیں صرف آپ کو گاڑی چاہیے گاڑی کا پیپر دیکھے ایک آئی ڈی لے لیں بس یہ آپ کا کام پھر وہ ہنگر کا ہو جائز کا ہو ادھر سے ان لوگ بائی لوکیشن آپ کو ٹک کر کے پھر آپ کو ڈاپ دے دیں سپوس کرو کہ میرے پاس ابھی گاڑی ہے میں ہنگر کا کام کر سکتا ہوں انشاءاللہ یہ پھر دیلی بری کرتا ہے یا پھر اپنی چوائز کے قوری ہنگر کا اپنا چوائز ہے اب یہ لے اپنی چوائز ہ sober اور ہم چھ tonight رو پہ آپ شک率 ہے ڈی لیبران ہے ہم میہیں 20 بری Pir avait راک ہے میں 20 بلیر فوتا ہے ہمیں 20 بلیویں دیکھے ٹکٹ ہے اچھا یہ ببطہ بر ہنگر یا جائز میں آپ کی نولست میں ہمیں نرہ الاقا ہے پر دیلیبری کیتنا چارش محت میںhã берہ پر فوں بری بارا ریال ہوتا ہے بیس ہوتا ہے بیس لوگ کلومیٹر کے دائرے میں دینی پڑھتی ہے 10 کلومیٹر ہوگا تو پیسہ زیادہ ملے گا کم ہوگا 5 کلومیٹر ہوگا 4 کلومیٹر ہوگا پیسہ کم ہوگا جتنا دور جائے گا آپ کو اتنا پیسہ زیادہ کیلے گا بکت کی نظاقت کو دیکھتے ہوئے بلوگ کو یہیں پہ انڈ کریں گے جیسے کی بیچ میں بتایا تھا کہ کمپنی میں جس میں کی آلمبائی کام کر رہے ہیں اس میں ہے کچھ بندوں کی ضرورت آپ میں سے اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے تو آپ جو آلمبائی سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا موائل نمبر جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا کہ آپ ان سے جائے گا آپ تک کر سکتے ہیں بہت بہت سکریہ آلمبائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا انشاءاللہ ملتے ہیں بس رہا کافی ساری باتیں ہوگا انٹریو میں تو اب دیکھ لیتے ہیں ان کا کام کیا ہے کیا نہیں مطلب یہ ڈیلیوری کیاں سے پیک اپ کرتے ہیں یعنی جو آرڈر آتا ہے ان کے پاس وہ کیسے پیک اپ کرتے ہیں کیسے نہیں اور پھر کیسے ڈیلیور کرتے ہیں کسٹمر تک یہ سارا پروسس بھی اسی ویڈیو میں میں دکھانے والا ہوں کبھی بنی رہی یہ ویڈیو میں میں دکھاتا ہوں آگے کا پروسس تو ابھی جو آلمبائی کا جو ہے اس والی ساورما گائز پہ جو ہے آرڈر آیا ہے یہاں سے جو ہے یہ آرڈر لیں گے اور آرڈر لے کے جو ہے کسٹمر تک پہنچائیں گے کسٹمر تک پہنچائیں گے کیسے ریو رہے گا وہ سارا بھی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو یہاں سے یہ آرڈر پیک اپ کریں گے یہ ان کا آرڈر پیک اپ ہو گیا جیسے کی ٹی سٹ دیکھ سکتے ہیں KD KFUPM ایک آرڈر آیا ہے ان کا منوسا الریپ منوسا الریپ کے تو آپ نے کافی سارے بلوگ دیکھے ہوں گے میرے چینل پہ میں نے جب فوڈ بلوگ کیا کرتا تھا اس ٹائم کافی سارے بلوگ دیکھوں گے منوسا الریپ کے یہاں سے جو آرڈر جو ہے پیک اپ کر لیا ہے اب یہ جو ہے کسٹمر تک پچھائیں گے یہاں پر ان کا تھرڈ آرڈر ہے برگر کینگ سے برگر کینگ سب بھی کو معلوم ہوگا ساری فرنچائز دیکھا رہا ہوں کہ یہ کہاں کہاں سے جو ہے آرڈر پیک اپ کر رہے ہیں ابھی فیلحال کا آرڈر ہے ان کا برگر کینگ سے تیسرا آرڈر دیا ابھی جو ہے آلم بھائی کے پاس جو ہے چار آرڈر آلڈر موجود ہیں جس میں سے کی تین جو ہے تیسرا آرڈر جو ہے یہ پیک اپ کر رہے ہیں یہ ان کا بوکس رہتا ہے تو آلم بھائی یہ بتائیے اس میں جو ہے کھانا کتنی دیر تک گرم رہ سکتا ہے اچھا پندرہ ملٹ اچھا اچھا آس پاس مہی ہے بھائی ان کے چار آرڈر stillions یہ بتائیے کھانا دیر سا آرڈر پہنچا تو کیا رہے گا اس پر آیا ہوتا ہوتا ہے شہ ہوتا ہے ہوتا ہے occupy آلوم بھائی ملتا ہوں ہی داری ابھی خدا اسلام علیکم